لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم عوض باللہ من الشیطان اللقین ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حلا فی توہد ودنا فی تفرد وجلا فی شانہی وعوما فی ارکانے وقہرا جمیع الخلق بقدوت ہی وبرہانے سم السلات والسلام على اشغف الانبیائی والمرسلین حبیب الٰہ العالمین مولا و مولا السقلین جد الحسن والحسین مولانا عبدالقاسمی محمد وعلا اہل بیتہ تیبین الطاہرین الماسومین المزلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی العرزین واللعنت الدائمت الباقیت العاجلہ علا آدائہم ومنکری فوائلہم وغاسبی حقوقہم ومخربی شریعتہم عجمین من العانی الی جوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہزین قالوا ربنا اللہ سم استقاموا تتنظلوا علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تحضنو وابشرو بالجنت اللہ تی کنتم تو عدون سلوات پڑھے محمد شب جمعہ تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایک سورہ حمد اور تین موتہ سورہ توحید پڑھ کر اس حال فرم موسیقی ایک سلوات پڑھے محمد و آجم پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے بسم عبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق نایت فرمائی مجالی سے سرکار سید الشہدہ میں واقعاً اگر آدمی کو آنے کا موقع ملے تو اس عظیم رزق پر چونکہ جس طرح مادی رزق ہوتا ہے دال روٹی چاول اور نجانی کیا کیا اس پر انسان شکر ادا کرتا ہے تو مجالی سے سرکار سید الشہدہ کا رزق رزق کے معنوی ہے وہ روزی جو معنوی ہے وہ روزی جو ہماری روح کے لیے ہے لہذا اس رزق پر بھی اللہ تعالیٰ کا ہزاروں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ تو نے کرم فرمایا کہ تو نے ہمیں بارگاہ اہل بیت علیہ السلام میں حاضر ہونے کی توفیق نایت کی اور یہ واقعاً فرش مجلس کی اپنی ایک برکت ہے اپنی ایک خاصیت ہے جو واقعاً آدمی کو اگر نصیب ہو جائے تو اپنا حق نہ سمجھے بلکہ پروردگار عالم کا فضل سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم جیسے گنہگار بندوں کو نوازا کہ ہم ایسی جگہ پر آئیں جہاں پر انبیاء ملائکہ اور اولیاء آتے ہیں بہرگیف جو موضوع گفتگو ہے وہ حقوق ہیں جو سرکار امام سجاد علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں رسالت الحقوق میں اب تک آپ کی خدمت نے بیان ہوا کہ پہلا حق جو حضرت نے ارشاد فرمایا وہ وَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْاَكْبَرِ کی کائنات میں سب سے بڑا حق خدا کا حق ہے چونکہ اسی حق سے دیگر تمام حق وجود میں آتے ہیں اگر یہ حق نہ ہو تو کائنات میں کوئی حق باقی نہیں رہے گا اس کے بعد حضرت نے فرمایا وَأَمَّا حَقُّ نَفْسِكُ جہاں تک تم پر تمہارا حق کیا ہے یعنی تمہارے نفس کا حق تم پر کیا ہے پھر کل گفتگو ہی آپ کی خدمت میں وَأَمَّا حَقُّ لِسَانِكُ تمہارے اوپر تمہاری زبان کا کیا حق ہے یعنی واقعا انسان ان حقوق کو ذرا پہچانے یہ آزہ و جوارے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں اور آپ کو عطا کیے گئے یہ سب نعمتِ پروردگارِ عالم میں نعمت کا شکر فقط تسبیح پڑھ کر الشکرو للہ کی تسبیح پڑھ یہ تو ادانی ہوتا نعمتِ خدا کا شکر معلوم ہے کیا ہے اسے وہاں استعمال کرئے جہاں کی اجازت خدا نے دیا ہے اگر آپ زبان کا شکر ادا کرنا چاہتے تو زبان کا ایک شکر معلوم ہے کیا ہے وہ یہ کہ زبان کو صحیح اور حق کی بنیاد پر گفتگو کے لئے وہ لیے زبان کا شکر ہے یعنی جو نعمت پروردگارِ عالم نے دی ہے اب جو اس نے نعمت دی ہے تو جہاں اس نے اجازت دیا وہاں بولو جہاں اس نے اجازت نہیں دیا وہاں نہ بولو یہ زبان کا شکر ہو جاتا ہے اسی طرح آنکھوں کا اپنا شکر ہے جہاں پروردگارِ عالم نے اجازت دیا ہے دیکھو اس سمت دیکھو جہاں سے منع کیا ہے وہاں نہ دیکھو یہ آنکھوں کا شکر ہے آج جو ایک اہم گفتگو آپ کی خدمت میں کرنا ہے وَأَمَّا حَقُّ السَّمْعِي تمہارے کانوں کا تمہارے اوپر کیا حق ہے یعنی کل آپ کی خدمت میں بیان ہوا تمہاری زبان کا تم پر کیا حق ہے اب یہ قوتِ سماعت یہ سننے کی طاقت جو پروردگارِ عالم نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے خدا کی قسم میں ایک چیز بریکٹ میں آپ کی خدمت میں ارز کروں خدا کی نعمتوں کو دیکھنا شروع کریے ہم جو شکوے بہت زیادہ کرتے ہیں شکر ہماری دندگی میں کم ہوتا جا رہا ہے شکوے آپ دیکھئے ایک عجیب بیماری ہے اور شیطان نے بھی پروردگارِ عالم کو جو کہا تھا وہ یہی کہا تھا میرے اللہ ایسا بہکاؤں گا کہ تُو شاکر بندوں کو کم پائے گا یعنی تیرے بندے شاکر نہیں رہ جائیں گے اور قرآن کو بھی اس بات کا بڑا شکوہ ہے کلیل امی نے با دیئے شکور ہمارے بندوں میں تے شاکر کم ہے ہر ایک کو شکوہ زیادہ آپ دیکھئے زندگی میں اور شکوے جب بڑھتے ہیں تو نعمتیں نہیں آتی ہیں شکر جب بڑھتا ہے تو نعمتیں آتی ہیں لیکن نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے اگر آپ نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو قرآن وعدہ کا تیلہین شکر تم لازیدنکم تم شکر کرو ہم تمہارے وجود کو بڑھا دیں گے یہاں پہ بھی اگر ترجمہ صحیح کیا جائے نا نعمت نہیں بڑھائیں گے خود تمہیں بڑھا دیں گے یعنی اس لائق کر دیں گے کہ بڑی سی بڑی نعمتوں کو تم لے سکتے ہو یعنی اتنا بڑا تم کو بنا دیں گے کیونکہ وہاں سے دینے میں تو کوئی کمی نہیں ہے نا ہمارا وجود کبھی کبھار اس لائق نہیں ہوتا کہ ان عظیم نعمتوں کو لے پائیں لہذا کمی ہمارے کیپسٹی کے لحاظ سے ہوتی ہے خدا کی عطا کے لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہوتی شکر کرتے جاؤ تمہاری کیپسٹی بڑھ جائے گی تمہاری لیاقت بڑھ جائے گی تمہاری استعداد بڑھ جائے گی لیکن تھوڑا سے نعمتوں کو دیکھنا شروع کرو وگرنا ہم لوگ جیسے لوگنا رہے ہیں یہی میں ایک جگہ پر روایت دیکھ رہا تھا آٹھوے امام امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آئے دیکھیں نعمتیں نہ دیکھنے کا یعنی یہ آنکھیں ہیں لیکن آپ دیکھیں شکوے ہمارے پاس کیا دیا اللہ نے ہم کو کیا دیا یہ شکوے یہ آپ کی زندگی کو برباد کر دے آپ دیکھنا تو شروع کرو نعمتوں کو ابھی جو ہم لوگ امہ حقو لسانک و امہ حقو سمہیک و امہ حقو بسریک انہی نعمتوں کو دیکھنا بھی شروع کر دیں کان نعمت ہے آنکھیں نعمت ہے زبان نعمت ہے ان نعمتوں میں سے کوئی ایک چھن جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے دوجہ فرما رہے ہیں جب تک ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں دیا کیا ہے لیکن اگر نعمتوں کو دیکھنا شروع کر دیجئے آٹھو امام کی بارگاہ میں یہ شخص آیا اس نے کہا مولا بہت پرابلم ہے بڑی مشکل ہے روزی نہیں ہے کھانے کو نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یعنی اپنے شکوے شروع کیے تاریخ میں ملتی ہے کہ حضرت انگور کھا رہے تھے حضرت نے ایک گچھا اٹھایا اس کے حوالے کیا کہے لو اب ظاہر سے بات ہے کوئی آئے روزی روٹی اور اس طرح کا درد لے کر آئے اور آپ اسے ایک گچھا انگور دیتے ہیں جو فرما ہے عطا جو خدا کی جانب سے ہوتی ہے اسے آنکھوں سے لگا کر رکھ لو تمہیں نہیں پتا ہے کہ وہ عطا تمہارے لیے کتنی مفید ہے وہاں اعتراض مت کرو گیا مجھے کام کچھ اور تھا ان سے زیادہ تم سمجھتے ہو ان سے زیادہ باتوں کو آپ جانتے ہیں یہ تو یقین کرو نا کہ وہاں سے جو بھی میرے حق میں فیصلہ ہوگا وہ سب سے بہترین فیصلہ ہوگا میں تھوڑا سے اپنے بارے میں زیادہ سوچنے لگتا ہوں نہیں مجھے لگتا ہے میرا فائدہ یہاں پر قرآن بھی کہتا ہے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں اچھی نہیں لگتی وہ تمہارے لیے نفید آیا بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں بہت اچھی لگتی وہ تمہارے لیے نقصان دے یہ آپ بچوں کی مثالوں میں بھی دیکھتے ہیں بچوں کو دوہ پلائیے کتنا چلاتے ہیں کتنا چلاتے ہیں پورا گھر سر پر اٹھا لیتے ہیں کیوں اسے نہیں پتا نا یہ کڑوی لگ لی اس کو ظاہراً کڑوی لگ لی لیکن ماں باپ کہتے ہیں نہیں پیو اب اگر ماں باپ نہ پلائیں دوہ تھوڑا سے بچے کے رونے پر تو ان ماں باپ کو آپ کیا کہو گے کہ بڑے اچھے ماں باپ ہیں آپ کہو گے بہت بے مروت ماں باپ ہیں چونکہ بچے کی جان کا مسئلہ ہے بچے کے جسم کا مسئلہ ہے وہاں بچے کو یہ کڑوی دوہ پلانا ماں باپ کی محبت کی علامت ہے پتہ نہیں بات واضح ہو رہے ہیں ہر جگہ میٹھی دوہ پلانا محبت کی علامت نہیں ہے بعض جگہوں پر اس بچے کو کڑوی دوہ پلائے آ جائے تاکہ یہ اس بیماری سے نکل آئے اسی طرح کبھی کو بار جب ہمارا سخت امتحان ہوتا ہے تو ہم شکوا نہ کریں در حقیقت خدا ہمیں بہت بڑی برائی سے نکالنا چاہتا ہے وہ جو بیماری ہیں ہمارے وجود میں ہم شکوا کرنے لگتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا آیا حضرت سے اس نے سوال کیا حضرت نے ایک گچھا انگور دیا کہا مولا یہ کیا ہے میں اتنے پرابلم آپ کے سامنے آ کر بتا رہے ہیں حضرت نے اٹھا کر وہ رکھ لے دیکھیں اگر نعمت شناس نہ ہونا تو پھر اسے نعمت نہیں دی جاتی نعمتوں کو پہچانو تو اسی اسنا میں ایک شخص آیا اس نے حضرت سے سلام کیا وعلیٰکم السلام حضرت نے انگور کا ایک دانہ اٹھا کر اس کو دیا انگور کا ایک دانہ اس نے آنکھوں سے لگایا موسی چومہ کا مولا میں تو یوں ہی آیا تھا آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے اور آپ نے اس قدر مجھے نوازا کہ آپ نے ایک انگور کا دانہ مجھے دیا میں اسے لے جاؤں گا نچھوڑوں گا ایک برطن میں پانی میں اور اس کے بعد اپنے پورے گھر کو پلاؤں گا چونکہ آپ کی جانب سے دیا گیا تبرک ہے دیکھیں یہ دو انداز ہے نا دیکھنے کا یا ایک دانہ انگور کا وہاں ایک گچھا ایک گچھا جس کو ملنا وہ دیکھی نہیں رہا ہے یہاں ایک دانہ والا اتنا شکر ادا کر رہا ہے حضرت نے گچھا اٹھایا انگور کا کہا یہ پورا لو کا مولا آپ تو اور زیادہ کرم میں تو یوں ہی آیا تھا اب یہ پورا ایک انگور کا گچھا آپ نے دیا میں اپنے پورے محلے والوں کو اس کے رسے پانی میں ڈال کے سب کو پلاؤں گا حضرت نے پورے انگور کی سینی دے دی تو جا فرما ہے حضرت نے پورے انگور کی سینی دے دی اب یہ اور شکر کر رہا ہے مولا کس قدر آپ مجھے نوازیں گے اس قدر آپ کا کرم اس قدر آپ کا رحم حضرت نے فرمایا وہ انگور کی جو باغ ہے وہ بھی اس کے نام کر دو وہ انگور کی جو باغ ہے وہ بھی اس کے حوالے کر دو پھر یہ شکر کر رہا ہے حضرت نے فرمایا وہ باغ کے قریب جو ہماری زمینیں وہ بھی اسے دے دو تو حضرت نے فرمایا ہے میں فقط یہ پورا واقع ہے آپ کو اس لئے بتا رہا تھا جب وہاں سے کچھ ملے شیطان کہتا ہے کہ کم ہے لیکن یاد رکھنا اگر کوئی چیز خدا کی جانب سے ہو تو کم نہیں ہوتی بس تمہارا ہونے رہے کہ اس نعمت کو بڑھاؤ گے کیسے وہ تو اس کی عطا میں کوئی کمی آنے والی ہے اس کی عطا میں آپ کو نہیں اس طرح کی دنیا خل کر کے ایک ایک آدمی کو ایسی پوری دنیا بھی دے دینا تو اس کی قدرت میں کوئی کمی اور اس کی سلطنت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے بہرک ہے اب آجائیے ایک نعمت جو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو دی ہے یہ قوت سمات سننے کی طاقت جسے ہم کان کہتے ہیں یہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کہ اور آپ میں تو اس طرح بہت ماسٹر نہیں ہوں آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھئے کہ کتنا سسٹیمیٹک یہ آپ کا کان ہے ابھی آپ غور فرمائیے کہ ایک ہڈی ہے جس کے در یہ انسان سنتا ہے کتنے اچھے پردے لگے ہوئے ہیں اور کون سا ایسا مادہ اور میٹیریل اس کان کے اندر ہے کہ وہ جو ہشرات ہوتے ہیں مکھیاں اور مچھے اور اس طرح کے کیڑے مکوڑے اس پردے سے جانے سے پہلے ایسے کیمیکل ہیں کہ ان کو موت آ جاتی ہے یعنی اتنا سسٹیمیٹک آپ کے اس قوت سمات کو بنایا ہے کسی ڈاکٹر سے آپ جا کر پوچھے کہ یہ سسٹیم کیا ہے اور کس سسٹیم کے طاعت ایک پردہ ہے اس کے بعد ایک پردہ ہے ایسے احتیاس سے اور کی آپ کو ہوایں بھی نہ ستائیں آپ کو یہ آواز چونکہ وہ خاص پردے نہ ہونا تو پھر یہ آواز جو جاتی ایک کانوں تک ہو سکتا ہے وہ اللہ پردہ پھڑ جائے بہر کیفی میرا ٹاپیک نہیں جو کہ میں اس کا ماچٹر نہیں ہوں لیکن آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھے جہاں تک ہم نے پڑھا ہے بہت سسٹیمیٹک ایک کان یہ عظیم نعمت سے اللہ تعالی نے آپ کو کیا کیا ہے نوازہ ہے اس عظیم نعمت سے اگر اللہ تعالی نے نوازہ ہے تو اس عظیم نعمت کا کوئی حق مجھ پر ہے یا نہیں سوال لیے اس عظیم نعمت کا کوئی حق مجھ پر ہے میری گردن پر ہے اس عظیم نعمت کا کوئی حق یا میری گردن پر اس عظیم نعمت کا کوئی حق نہیں ہے اب آئیے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھئے حضرت فرماتے ہیں وَأَمَّا حَقُّ سَمْعِك جہاں تک بات ہے تمہارے کان کی کی تمہارے کان کا تم پر کیا حق ہے اس کا بھی کوئی حق ہے اللہ تعالی نے ظاہری مشکلات سے بچانے کے لیے یہ سسٹم بدایا اب تمہارا تمہارے کان پر کیا حق ہے حضرت فرماتے ہیں فَتَنْزِيْهُهُو اَنْ اَنْ تَجْعَلَهُ تَرِيقًا اِلَى قَلْبِك عجیب ہے خدا کی قضم حضرت فرماتے ہیں اس کان کو پاک رکھنا کیا کرنا اس کان کو پاک رکھنا چونکہ یہ کان راستہ ہے تمہارے دل تک جانے کا بہت تو وجہ و فرماتے ہیں بڑی لطافت ہے یہ کان راستہ ہے تمہارے دل تک جو باتیں جاتی ہیں ذریعہ کیا ہے اسی کان کے ذریعے آپ اس کان کو راستہ نہ بننے دو دل کے لیے مگر یہ کہ کچھ ایسی باتیں ہوں جو آپ کے دل کے لیے مفید ہوں اور آپ کے اخلاق کے لیے بہتر ہوں میں ترجمہ کر چکا ہوں اب میں آپ کی خدمت میں کان کیا ہے راستہ ہے یہاں سے باتوں کو میرے دل تک جانا ہے میں مثال دے دوں تاکہ بات اور آسان ہو جائے اگر آپ کے گھر میں جو ٹنکی ہے نا پانی کی وہاں پر پانی جس پائپ سے آتا ہو اس پائپ کے اندر اگر زہر ہو اس پائپ کے اندر اگر پائزن ہو تو یہ پانی جو چلا ہے پائزن اور زہریلا پانی پائپ پہ اگر آپ نے دھیان نہیں دیا کہ یہاں سے کون سا پانی آنا ہے کون سا نہیں آنا ہے یہ کہاں تک پہنچے گا یہ پہنچے گا اس ٹنکی تک ٹنکی سے پہنچے گا پورے آپ کے وجود میں اور آپ کو پوری طریقے سے مصموم کر دے گا حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ یہ کان نہیں ہے یہ کان راستہ ہے دل تک بات پہنچانے کا باتیں ہر کوئی اچھی نہیں ہوتی بعض باتیں دل کے لیے مفید ہوتی ہیں اور بعض باتیں دل کے لیے زہریلی ہوتی ہیں تم یہ دیکھنا کہ اس کان کے ذریعے کون سی بات تمہارے دل تک پہنچ رہی ہے اگر وہ بات اچھی ہوئی تو یہ دل کو حیات دے گی لیکن اگر وہ بات زہریلی ہوئی تو ماتا قلب ہو تمہارا دل مر جائے گا اور جب دل مر جائے گا تو تم انسان نہیں رہو گے لہٰذا اسے یوں نہ چھوڑو کہ نہیں کہیں کی بھی بات ہم سنیں گے ہمارے گا کہتے ہیں سنو سبکی کرو اپنی بلکل غلط ہے یہ کیا معنی سنو سبکی یہ کان یہاں پر باقاعدہ واج کرنے کی ضرورت ہے کہاں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کونسی باطل آوازیں میں آپ کی خدمت میں بھی وعی کریمہ پڑھوں گا جہاں پر قرآن نے بھی اس جانب بہت زیادہ شدت سے تاقید کیا ہے اب ذرا سا تھوڑی دیر کے لیے دور کریے کہ یہ کان ہو قوت سمات ہو ہر کوئی آواز سنو حق کی بھی آواز سنو باطل کی بھی آواز سنو اس لیے یہ کان ہے کان نہیں اس کی حفاظت کرنا ہے تمہیں اس کی حفاظت کس طرح کرنا ہے ہر آواز کو سنو نہیں اور ہر آواز پر کان بند بھی مت کرو ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کی نہ سنو اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہر کسی کی سنو پتہ نہیں بات واضح ہو نہیں کسی کی بھی نہ سنو بعض لوگ جب اتنا احتیاط کرتے ہیں وہ کسی کی بھی نہیں سنتے یہ بھی غلط اور ایسا نو کہ ہر کوئی جو آ کر کر اسی کی بات آپ نے سن لیا دونوں طرف سے نقصان ہے اگر سب کی سننا شروع کیا آپ نے تو بھی نقصان ہے کسی کی نہیں سنا تو بھی نقصان ہے اس کان کی عبادت ہے بعض علماء فرماتے کان کی عبادت معلوم ہے کیا ہے موعظہ اسے آدھی بنائیے بہت سی چیزیں آپ نے پڑھی ہیں آدھیس پڑھی ہیں اخلاقی آدھیس پڑھی ہیں پڑھنا الگ مرحلہ ہے انہی آدھیس کو سننے کا ایک الگ مرحلہ ہے حتی یہاں تک کہ جب سنتے ہو تو تمہارا دل متاثر ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کان میں آزان و حقامت دو کیا فلسفہ ہے آپ کو بھی تو وجہ فرمائے کہ حقیقت ہے ہم کو واقعا نہیں پتا لیکن خدا نے چونکہ یہ حکم جال کیا ہے خاص حکمت ہے کہ اس کان میں بچے کی کیا کہو آزان بھی کہو حقامت بھی کہو حتیٰ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا بدن کا حصہ جو ماں کے شکم میں بھی کام کرتا ہے وہ کان ہے یہاں تک کہ ماں کے دل کی دھڑکن کو وہ شکم مادر میں رہ کر محسوس کرتا ہے تو وجہ فرمائے ہیں یعنی اتنا حساس جگہ ہے اور آخری مرحلے پہ بھی جو آپ کام لیتے ہو سب سے آخر میں جو طاقت جاتی وہ قوت سمات ہے یہ مرحلہ اتنا حساس ہے یہاں پر مجھے دکت اور غور کرنے کی ضرورت ہے کیا آ رہا ہے کیا یہاں سے آنا چاہیے کیا میرے دل تک نہیں آنا چاہیے اگر آپ کو خطرہ ہے تو پھر آپ کو واج کرنا پڑے گا ہر کوئی آواز تو نہیں ہے میرے کانوں تک قرآن کہتا ہے کہ اگر تم دیکھو دیکھیں قرآن کیسے خطروں سے آگاہ کرتا ہے اگر تم دیکھو کہ کہیں پر آیاتِ خدا کو جھٹلایا جا رہا ہے یا آیاتِ خدا کا مزاک اڑایا جا رہا ہے قرآن کہتا ہے لا تقعدو ما اہم اب ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو عجیب ہے قرآن کا مرحلہ کہتے ہیں اگر کہیں آیاتِ خدا کو جھٹلایا جائے یا آیاتِ خدا کا مواق اڑایا جائے تو لا تقعدو یہ قرآن کا حکم ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اب تمہارا بیٹھنا صحیح نہیں ہے کیوں نہیں صحیح معلوم ہے چونکہ کچھ دنوں تک ان کی آواز سنتے رہو گے سنتے سنتے پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے یہ جو کہتے ہیں ہم پرفیکٹ ہیں ہم نہیں بدلنے والے نہیں اگر باطل کے درمیان رہ کر باطل آوازوں کو تم نے اپنے کان کے ذریعے دل تک آنے دیا تو بائید نہیں ہے کل یہ دل انہی جیسا ہو جائے بار لوگوں کو آپ دیکھیں بڑے اچھے لوگ تھے ٹھیک ٹاک لوگ تھے کچھ ایسے لوگ ملے ان کے ساتھ جن کے ہمیشہ اس طرح کے بعد دیرے دیرے وہ بھی ایسے ہو گئے انسان یہی ہے انسان کو اگر آپ دیکھیں بڑی جلدی چینج اور تبدیل ہو جاتا ہے آپ زیادہ اور کانفیڈنس ہم لوگ زیادہ اوجاز نہیں ہمارا ہم تو اتنے دنوں تک نماز پڑھتے رہے روزہ رکھتے رہے نہیں نہیں قرآن کہتا ہے لا تک عدو ماہم ان کے ساتھ کبھی بیٹھنا نہیں لیکن اگر دیکھیں جہاں قرآن منع کرتا ہے ہر آواز سننے کو وہی قرآن ایک جملہ کہتا ہے لیکن اگر تم سنو ایک ایسی آواز کو جو آواز احسن ہو جو آواز اچھی یعنی جو بات اچھی ہو تو قرآن کہتا ہے اب یہاں پر فوراں پیروی کر لو دیکھیں قرآن دونوں طرف سے ہر آواز سنو نہیں لیکن جب حق کی آواز سنو گویا تو حق کی آواز جب سمجھ میں آ جائے آپ کو کیے حق ہے دیکھو ہوتا کیا ہے ہم لوگ کبھی گرد ہو بعد لوگ ہوتی نا نہیں حق پتہ بھی چل جانے کے بعد وہ حق کی پیروی نہیں کہتا ہے اب جب تمہارے لیے پتہ چل گیا ہے کہ حق کیا ہے تو زیادہ دیر وہاں پر توقف و ٹھہرو نہیں کہ میں چک کروں گا نہیں پتہ چل گیا حق کو قبول کرنے کی عادت ڈالو لیکن جب تک باطل آوازیں خدا کی قسم اگر آپ دیکھیں نا اس ایک عزو کا اگر انسان خیال لکے تو کتنے مرحلے تہیو دیکھو کبھی کور ہمارا نہیں کہیں سے بھی آواز اٹھنے دیجئے ہم سن رہے ہیں افواہوں پہ آج ہمارا سماج آپ دیکھ لیے ہم افواہوں پہ زندہ ہیں افواہیں اس قدر پھیلائی گئیں ہم ہر آواز کو سننے کو تیار ہیں اور پھر سنتے 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 ہمارا دل بھی کیا ہو جاتا ہے منقلی ہو جاتا ہے یا بازوں نے جب اپنا کان بند کیا تو انہوں نے ہر چیز کے لیے کان بند کیا انہوں نے کوئی آواز نہیں سنی یا بازوں نے اتنی باطل آوازیں سن لی کہ اب حق سننے کی صلاحیت چلے گئی تو جہ فرما رہے ہیں اتنی باطل آوازیں سن لی ہیں کہ اب حق سننے کی گنجائش ان کے پاس رئی نہیں آپ جا کر دیکھو کہیں پر معصوم آ کر خدبہ دیں اور اس کے بعد مجمع معصوم کی آواز کو نہ سنے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مجمع نے اس قدر باطل آوازیں سنی آئیں کہ روز آشورہ حسین کی آواز انہیں نہیں سنائی دے رہی تو جہ فرما رہے ہیں یہ کان اتنا نجس نہ ہو جائے باطل آوازوں سے اس قدر پر نہ ہو جائے کہ آج بھی وہ حسین جو وقت کا ہے وہ آئے اور اس کی آواز نہیں سن پائیں یہ دل مردہ ہوتا ہے نا دل کو کیا ہوتا ہے جب آپ باطل کے ذریعے دل تک پہنچتے رہیے پہنچتے رہیے اس کے بعد دل کیا ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَا تُسْمَعُ الْمَوْتَىٰ اے میرے حبیب یہ مردہ لوگ تمہاری آواز نہیں سنیں گے کون مردہ یہ قبروں میں رہنے والے نہیں یہ تو ہم سے اچھا سنتے ہیں یہ کن مردوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ جو باطل آوازوں سے اپنے دلوں کو مردہ کر چکے ہیں وہ معصوم کی آواز نہیں سنتے لیکن اگر کان پاک ہو اور دل کو مردہ نہیں ہونے دیا ہے انسان تو پھر اس کے بعد معصوم آواز دیتا ہے تو کوفے سے انسان چلا آتا ہے کربلا میں مدد کرنے کے لئے تو یہ دل کی آواز یہ وہ دل جب اگر انسان کا مردہ نہ ہو کان بند نہ کریے ہر چیز کے لئے لیکن ہر چیز کے لئے کان کو کھلا بھی نہ رکھیے اگر کان بعض وقت اس طرح کی بیٹو میں دیکھ رہا تھا تقریبا پیغمبر کا جب زمانہ تھا ابھی پیغمبر نے بہت اچھی طریقے سے یعنی عمومی طور پر دین کا اعلان نہیں فرمایا تھا لیکن قریش میں ایک بہت زیادہ پیغمبر کی سخت مخالفت ہو رہی تھی وہاں پر ایک کام جو اہل باطل نے کیا تھا معلوم ہے کیا کیا تھا کہ ان کی آواز میں سنو دیکھیں یہ باطل افراد کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حق کی آواز کے لئے اتنے الزام لگا دیتے ہیں کہ کہتے ہیں نہیں نہیں ان کی آواز میں سننا یہ ساہر ہیں یہ جادوگر ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں پہلے ہی سے مجمعہ ڈر جا اور اس کے بعد جب یہ مجمعہ ڈر گیا تو اکلمند اگر آدمی ہوگا تو کہے گا سنو تو حق و باطل کی تمیز تھوڑا سے کروں تو ملتا ہے تاریخ میں ایک شخص ہے اسعد ابن زرارہ اسعد ابن زرارہ یسرب یعنی مدینہ کے رہنے والے مکہ آئے کسی کام سے اور ان کی دوستی تھی عطبہ سے یہ اپنے ساتھ زقوان نامی شخص کو لائے اور جو وہاں پہنچے عطبہ سے ملاقات ہوئی عطبہ وغیرہ وہ لوگ تھے جو پیغمبر کے سرسخت دشمن تھے وہ سخت دشمنوں میں تھے پیغمبر کے یہ اسعد ابن زرارہ کی جو دوستی تھی عطبہ سے ان سے ملاقات کو جب پہنچے ملاقات ہوئی اس کے بعد اسعد نے عطبہ سے کہا کہ آپ ہماری مدد کیجئے کہ کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی کہ آپ ہماری یہ مدد کیجئے کہ ہمیں قبیلہ اوس والے چونکہ مدینہ میں جو قبیلہ ایک اوس خزرج کہ ہمیں قبیلہ اوس والے بہت ستاتے ہیں آپ لوگ ہماری فوجی مدد کریں یعنی آپ کی طاقت کی مدد ہوگی تاکہ قبیلہ اوس ہمیں نہ ستا پائے عطبہ نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ خود آج کل پرابلم میں ہیں ہم تمہاری کیا مدد کریں کہ آپ کو کون سا پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں مکہ میں ایک شخص آیا ہے جو کہتا ہے کوئی خدا نہیں ہے سوائے اس کے اور میں اس کا رسول ہوں تو ہم لوگ تو خود ہی پرابلم میں کہ کون ہے یہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے کہ قبیلہ اس کا بہت بڑا ہے بنی حاشب قبیلے سے تعلق رکھتا ہے یہ بات پیغمبر کی کہا رہا ہے کہ اچھا تو پھر ملاقات کرنا کہ نہیں ملاقات مت کرنا دیکھیں یہ پہلا ملالہ کہ پیغمبر کی آواز کانوں تک نہ جائے کہ نہیں ملاقات مت کرنا کہ نہیں ملاقات تو کرنا چاہیے ایسے آدمی سے کہ نہیں نہیں تواف کرنے جاؤ تواف خانہ کعبہ کرو تو اپنے کانوں میں روئی ڈال کر جاؤ تاکہ ان کی آواز نہ سن پاؤ اب یہاں پر اگر دیکھیں میں آپ کی خدمت وہ جھوٹی ایٹویٹائز جو ہوتی ہے وہاں پر اگر انسان نے عقل سے کام نہیں لیا عطبہ کہتے ہیں یہ اساد ابن زرارہ کہتے ہیں میں آیا اور خانہ کعبہ کا ساتھ شوت جب ہوتا ہے تو ایک تواف ہوتا ہے کہ پہلا چکر جب میں لگا رہا تھا خانہ کعبہ کا تو میں نے دل میں کہا سننا تو چاہیے کہ یہ آدمی کہتا گیا یعنی سننے سے پہلے کیسے فیصل آپ کسی کے بارے میں کر سکتے ہو پہلے سن تو لو کہ یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے یہ بولنا کیا چاہ رہا ہے اساد کہتے ہیں دوسرا چکر جب میں نے لگایا تو میں نے اپنے کان سے روحی نکالا اور میں پیغمبر کی خدمت نے پہنچا پیغمبر ہجر اسماعیل کے پاس تشریف فرماتے میں نے پیغمبر سے کہا اسبہ انعامن اس نے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو اسر جاہلیت میں سلام پڑا جاتا تھا کہا جاتا تھا وہ پیغمبر اس طرح سلام کیا پیغمبر نے کہا السلام علیکم یہ پہلا جملہ پیغمبر کا جب ہوا تو اس نے کہا آپ کہاں دعوت دے لو کس جانب آپ ہمیں بلا رہے ہو اللہ رسول کی دعوت میں در حقیقت انسان کے لئے کیا ہے حیات ہے قرآن کریم کہا یا ایواللہزین آمنو استجیبو للہ ولی الرسول اَوَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ اے صاحبان ایمان تم لبیک ہو خدا اور رسول کی آواز پر جب یہ تمہیں بلائیں یہ کہاں بلاتے ہیں تمہیں لِمَا يُحْيِكُمْ ان امور اور ان چیزوں کی جانب تمہیں بلاتے ہیں جو چیزیں تمہیں زندہ کرتی ہیں تو وجہ فرمائیں یعنی خدا اور رسول کی آواز کیا ہوتی ہے خدا اور رسول کی آواز ہمیں زندہ کرتی ہے وہ اپنے لئے تھوڑی نہیں ہمیں آ اور آپ کو بلاتے ہیں انہیں ضرورت ہے ہماری نہیں انہیں ضرورت نہیں وہ چاہتے تمہیں حیاتِ طیبہ دیں یہ حیاتِ حیوانی ہے وہ چاہتے تمہیں ایک پاک حیات دیں وہ حیات جس کے بعد حیات ختم نہیں ہوتی لہذا وہ بلاتے ہیں کہ کس جانب آپ ہمیں دعوت دے رہیں پیغمبر نے بتایا اس نے کہا اچھا اس جانب آپ دعوت دے رہیں تاریخ کہتی ہے کہ فوراً اس نے پیغمبر کا کلمہ پڑا تو حجر فرمائے ایک سلوات بڑھے محمد وآل فوراً اس نے کیا کیا پیغمبر کا کلمہ پڑا اور پھر معلوم ہے کیا ہوا یہ آواز کا سننا اتنا بابرکت ہوا آپ تاریخ اٹھا کر جا کر دیکھئے کہ میرے جوانوں اسعد ابن زرارہ سبب بنا کیے گیا اپنے قبیلے میں اور پیغمبر کے مدینے میں آنے کی تمہید اس نے باندھی ہے تو حجر فرمائے ایک آواز اگر حق کی اس کے لیے انسان اپنے کانوں کو بند نہ کرے اور دل میں اتار لے تو اتنا مبارک بن جاتا ہے کہ اسلام کے نشر و اشاعت میں اس کا ایک کردار بن جاتا ہے لیکن وہیں پر اگر انسان باطل آوازوں کو سنے تو پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کس قدر افواہوں میں مولا فرماتے ہیں تنظیحاً اس کان کو کیا کرو پاک کرو یہ کان پاک ہونا چاہیے کس چیز سے پاک ہو پاک ہو فضولیات کو سننے سے اسے ہر کسی کو آنے مد دو یہاں تک اب آپ غور کر یہ ہمارے کان ہیں پاک قوت سماعت پاک ہے کتنی مرتوعت دن بھر بیٹھ کر انہی کانوں سے غیبت نہیں سنی جاتی یہ کان کا حق ہے کان کا حق تو یہ کہ کان پاک ہونا چاہیے بعض روایات میں خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے یہ آپ کی خدمت مرسلوں بساوقات ہمیں ثواب سمجھ میں نہیں آتا ثواب ایسی جگہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر کسی مومن کی کہیں پر غیبت ہو رہی ہو اور آپ اس غیبت سے منع کر دو کبھی قول ہوتا نا ایک آدمی نے چھیڑا کسی کے بارے میں باتیں دو باتیں ہم ایٹ کرتے ہیں کہ ارے آپ نے کم بتایا یہ ہم کو بھی اور پتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں اگر وہ غیبت کا راستہ تم بن کر دیکھ ایک تو اپنے کان کو تم نے بچا لیا تاکہ وہ نجاست تمہارے وجود تک نہ ہے اور پھر رج کرو کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا دیکھیں ایسا نہیں ہوگا پیغمبر فرماتے ہیں آج اگر اس نے اس مومن کا ڈیفینس کیا ہے اور اس کی غیبت نہیں ہونے دی تو کل قیامت میں جب قدم لڑکھڑائیں گے اس انسان مومن کے قدم کو خدا سمالے گا خدا کی قدم کسی کے قدم کو لڑکھڑاتے قدم کو کون سمالے خدا سمالے اقالہ اللہ روایت کا جو جملہ ہے اب خدا کیا کرے گا اس کے قدم کو ثابت قدم ہے ایک معمولی سامل کتنا معمولی سامل ہے چار آدمی بیٹھے ہیں کہیں پہ غیبت شروع ایسا کچھ کریے کہ نہ ہو بات بدل دیجئے توجہ فرما رہے ہیں بات بدل دیجئے تاکہ اور مومنین کی بھی قوت سمال پاک رہ جائے آپ کی بھی قوت سمال پاک دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے ہم بدل سکتے ہیں بعض اوقات کسی کی بات شروع یا آپ کئی اور بات شروع کر دیئے بدل دیجئے اخلاق کا بھی تقاظہ یہ چلو آپ بدل دو نہیں اٹھ کے چلے جائیں اور اٹھ کے جانے سے اچھا یہ ہے کہ آپ وہاں پر اس مومن کا دفاع کریے دیفنس کریے تا روایت کہتے ہیں اگر آج تم نے یہ کیا اس مومن نے دیکھا بھی نہیں تم کو وہ جانتا بھی نہیں کہ تم نے اس کا دیفنس کیا لیکن وہ جس خدا کا بندہ ہے وہ خدا خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے مومن کا احترام کیا ہے اب کل قیامت میں جب تمہارے قدم لڑکڑائیں گے مجھے امید سے بتائیے آپ خدا کی قسم ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکتا ہے ہمارے قدم نہیں لڑکڑائیں گے کس کا عمل اتنا پرفیکٹ ہے جو کہے گی نہیں میں سیدھا چلا جاؤں گا میرے قدموں میں لڑ دش نہیں نہیں ہم سب کے نام عمل کسی کو پتا ہو نہ ہو مجھے تو اپنا نام عمل خوب پتا ہے یہ کس طرح اب وہ خدا وعدہ کرتا ہے کہ میں کیا کروں گا میں تمہیں سمالوں گا تو وجہ پڑھیں یہ ہوتا ہے جب آپ انسان کو یہی قوت سمال آپ غور پر بھائیں نا یہی قوت سمال اگر اسے سمال لیا جائے تو انسان کو اس قدر مبارک کرتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ یہ بہت بڑی بڑی چیزیں نہیں ہیں لیکن آدمی جب ان چیزوں کی جانب دھیان نہیں دیتا ہے نا تو بہت سی غلازتیں دھیرے دھیرے انسان کے وجود میں آتی ہیں اور آنے کے بعد دھیرے دھیرے انسان کو مردہ کر دیتی ہیں وہیں حدیث کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے کانوں کو واض و نصیحت سے دور رکھے گا تو ماتا اقل ہو تو اس کی اقل مردہ ہو جائے گی دیکھیں یہ کان کو بار بار واض و نصیحت بھی یہاں سے آنا چاہیے یعنی جہاں پر حد میں دیکھ رہا تھا مردہ وقت ایک مولانا جو ان کے شاگردوں میں سے تھے انہیں بولاتے تھے کہتے تھے ہمارے سامنے حدیث پڑھو وہ کہتے تھے آگا آپ کی سامنے میں کون سی حدیث پڑھوں یعنی مثلا ایک مردہ وقت آیت اللہ سستانی حفظ اللہ تعالیٰ کسی مولانا کو بولائیں کہیں کوئی حدیث پڑھو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایسی حدیث ان کو سنا دوں گا جو ان کو نہیں پتا ہوگی کوئی ہے ایسی حدیث میں سنا دوں جو ان کو نہ پتا ہو ان کی عمر پوری حدیثوں کے دنیا میں گزریے لیکن اس کے باوجود بار بار وہ مردہ ہے تقلید ان کو بولاتے تھے کہتے ہیں آپ واضح کرو آپ نصیحت کرو آپ حدیث سنو یہ کہتے ہیں آگا کون سی حدیث میں آپ کو سناؤں گا جو آپ کو نہیں پتا ہے کہتے ہیں تم نہیں سمجھ رہے ہو کبھی کوئر پڑھنا اور ہے حدیثوں کو کان سے سننا ہو رہے ہیں تو جو فرما رہے ہیں یہ جو ہمارے آنکھے کبھی کوئر ہو رہے ہیں کتنا واضح سنیں کتنا نصیحت سنیں ہر لمحہ انسان کو واضح کی ضرورت ہے خدا کی قسم انسان بہت جلدی تبدیل ہو جانے ہو ابھی آپ دیکھیں مجلس میں رہتے ہیں ہم لوگ یہاں کے جانے کے بعد فوراً ایک چینجنگ آتی ہے انسان یہی ہے انسان کا سسٹم یہی ہے جب اس کو خطرات زیادہ ہیں تو اس کی سیفٹی کے لیے انتظامات بھی زیادہ ہونے چاہیے تو وجہ فرما رہے ہیں ہر لمحہ چینج ہوتا ہے یہ دل دل کو دل کیوں کہتے ہیں وہ قلب کہتے ہیں وہ عربی میں کیا کہتے ہیں قلب کہتے ہیں قلب کا معنی ہوتا ہے بدلنے والا قلب یعنی قلب یعنی چینج ہونے والا قلب کو قلب کہتے ہیں یہ چینج ہو جائے ابھی آپ مجلس میں الحمدللہ اولیاء انبیاء اور یہ پاک فضاء یہاں پر آپ کا قلب چینج ہوگا چونکہ آپ کے وجود میں نور ہے تھوڑا سا ہم گئے کہاں پر دنیا یعنی امام بارگاہ کے باہر نکلے دیکھیں پھر وہ حالت نہیں ہوتا حتیٰ بعضوں نے آکر پیغمبر سے بھی پوچھا یا رسول اللہ ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں ٹھیک ٹھاک آخرت یاد آتی ہے دنیا سے دور تھوڑا رہتے ہیں دین یاد آتا ہے یہ یاد آتا ہے آپ کے پاس سے فورا جاتے ہیں پھر وہی دنیا ہماری طرف جو ہے آ جاتے ہیں انہوں نے آکر پیغمبر سے اندیشہ ظاہر کیا کہ یا رسول اللہ کہیں نفاق تو نہیں ہے منافق کسی کو کہتے ہیں ابھی یہ تو ابھی وہ کہیں نفاق تو نہیں ہے ہمیں ڈر ہے کہیں منافق تو نہیں کہ آپ کے حضور میں ایسے رہتے ہیں اور آپ کے حضور سے جیسے نکلے پھر یہ قلب جو ہے مارا کیا ہو جائے جو جائے ہیں پیغمبر نے فرمایا یہ نفاق نہیں ہے یہ خطوات شیطان کی پیروی ہے خطوات کہتے ہیں چھوٹے قدم کو شیطان جب تک تم حضور رسول میں رہو گے پناہ رسول میں رہو گے رسول کی ولایت میں ہو شیطان کی رسائی اور کمزوری کا احساس وہاں رہتا ہے شیطان وہاں تک آنی پاتا لہذا دل میں وہ نورانیت آتی ہے جہاں تم نے رسول کی باتوں کو پھر چھوڑا تھوڑا سا معنویت کا مزور ہوتی یاد رکھے گا جب بھی انسان کی زندگی میں اجالہ کم ہوگا اندھیرہ بڑھے گا سسٹم یہی ہے اجالہ کم کریے اجالہ کم ہونے کا نامی اندھیرہ ہے اندھیرہ الگ سے لایا نہیں جاتا ہے اسی اجالے کو آپ کیا کریے کم کریے وہیں سے اندھیرہ شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کا رابطہ محمد و آل محمد سے کم ہوتا جائے گا وہاں سے شیطان آپ کے اوپر قدرت زیادہ رکھنا شروع کرے گا جتنا ادھر رابطہ گہرا ہوتا جائے گا اتنا اس کا آپ تک پہنچنا مشکل ہوتا جائے گا اور شاید اسی وجہ سے قرآن کہتا ہے پناہ چاہتے ہو تو یا ایوہ الذین آمنوا اتتق اللہ وکونوا معاستادقین اگر پناہ چاہیے تو ایک جگہ پناہ ملے گی صادقین کے ساتھ ہو جاؤ پناہ پا جاؤ گے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ پناہ پا جاؤ گے لیکن میں نے کل بھی ارس کیا چاکہ سچوں کے ساتھ ہونا فقط نعرہ لگا کے تو سچوں کے ساتھ نہیں ہوا جا سکتا فقط زبان سے کہہ کر تو سچوں کے ساتھ نہیں ہوا جا سکتا سچوں کے کردار کو اپنے کردار سے ملانا پڑے گا ہم سچوں کے ساتھ چل سکیں سچوں کے ساتھ چل نہیں پائے لو کیوں نہیں چل پائے سچوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا آپ کبھی دیکھیں نا کوئی آدمی زندگی بھر سڑک اور چوراہے پہ رہتا ہے اس کو دو گھنٹہ آپ مسجد میں لائیے وہ ہزار مرد و کروڑ بدلتا ہے کہاں فسادی عام کو انہوں نے اس کی عادت نہیں میچ نہیں کرتی اس کو آپ چوراہے پہ دس گھنٹہ کھڑے رکھئے اس کے نہ پیروں میں تکلیف ہوتی ہے نہ بھڑوں میں تکلیف ہوتی ہے توڑا سے ایسی جگہ پر اس کو لے کر آئیے جہاں پر مانوی ماہول اس کو پندرہ منٹ بعد وہ ہزار مرد و کروڑ بدلتا ہے یہ کہاں لائے دیا اور اگر ایک مرد لا بھی دیئے فسا کر تو دوسری مرد نہیں آئے گا چونکہ میچ نہیں کرتا سسٹم میں اور آسان کروں آپ کی خدمت میں مثال دوں یہ سر ہے آپ کا یہ آپ کے شانوں پہ رکھا ہوا ہے کب سے رکھا ہے جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں آج تک سر کے بوجھ کو میرے بدن نے احساس نہیں کیا آج تک سر کے بوجھ کو میرے بدن نے احساس نہیں کیا یہ اتنا بھاری سر ہے سر کے بجائے آپ دس گرام پچاس گرام سو گرام کی کوئی چیز الگ سے رکھ دیجئے بہت معمولی سا ودن ہو لیکن الگ سے اگر رکھئے تو احساس ہوتا ہے کوئی چیز ہے کیوں معلوم ہے کیونکہ یہ دونوں کی کالٹی الگ ہے یہ دونوں کی سنخیت الگ ہے سر میرے بدن اور میرے سر کی سنخیت ایک ہے تو یہ بچپنے سے لے کر موت تک رہے تو احساس نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی چیز بدن کے علاوہ آ جائے تو تھوڑی دیر میں احساس ہوتا ہے مطلب سمجھ رہے ہیں اگر نور سے وابستگی پیدا ہو جائے اور میرے وجود میں بھی نورانیت آ جائے تو بھیجا جائے گا نہیں جاؤں گا لیکن اگر نورانیت ہے تو بلایا جائے گا نہیں آؤں گا اگر نورانیت نہیں ہے آدمی بلایا جاتا ہے نہیں آجا کیونکہ میچ نہیں کرتا ہے آدمی یہ میچ نہیں کرتا یہ وجود پاک نہیں ہے کہ ماسون سے میچ کرے نہیں کیا لوگوں نے آپ دیکھ لیجئے پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے کچھ لوگوں کے پیروں میں اتنی زنجیریں پڑی تھی کہ حضرت امیر کے ساتھ چل نہیں پائے چل نہیں پائے حضرت کے ساتھ نہیں چل پائے دو قدم بھی نہیں چل پائے وہ جن لوگوں نے پہلے دن آ کر بیعت کیا تھا انہوں نے سب سے پہلے آ کر بیعت توڑا کیوں میچنگ دیئے وہ امام تاہیر وہ حضرات جن کی وجہ سے پوری کائنات کو پاک ہونا ہے دیکھیں تو وجہ فرمائے گا وہ آیت تطہیر کا بھی ترجمہ کبھی غور ہمارے ہیں اتنی آسانی سے کر دیا جاتا ہے اگر غور فرمائیے نا وہاں آیت میں کیا انما یرید اللہ لیو ذہبان کو مرس اللہ کا ارادہ ہے کہ صرف آپ لوگوں کو پاک کرے یعنی بقیہ انبیاء پاک نہیں ہیں بقیہ اولیاء پاک نہیں سب تو معصوم ہیں تمام انبیاء پھر یہ خدا کا ارادہ ہے کہ فقط آپ کو پاک کرے یعنی کیا یعنی یہ کی بغیر واسطے کے جنہیں پاک ہونا ہے وہ آپ چودہ ہو اب کائنات میں جسے بھی پاک ہونا ہے وہ آپ کے ذریعے پاک ہوگا پتہ نہیں بات بات ہے نہیں کائنات میں اب کوئی بھی ہو اب جسے بھی استحارت کی منزلوں سے گزرنا ہے کوئی اولو العظم نبی بھی بنے گا تو ذریعہ آپ بنو گے تو وجہ فرما رہے ہیں یعنی رسولوں کو بھی اگر بعض پر بعض پر فضیلت دی جاری ہے واسطہ سب کے آپ کو بہر کہہ جو کہنے کا مطلب یہ کہا یہ پاکیزگی یہ چھوٹے چھوٹے عظم یہ زبان یہ کان اگر غیبتوں میں ہمارے کان مصروف ہو گئے اور غلازتیں اس قدر ہمارے دل میں اتر آئیں یہ دل مات عقل ہو اقل انسان مر جاتی ہے اقل مر جائے دل مر جائے تو پھر انسان امام وقت کی آواز نہیں سنتا لہذا حضرت امیر نے کیا فرمایا اینونی بیورئن واجتہادن وسزادن وعفتن مولا نے فرمایا اگر تم علی کی مدد کرنا چاہتے ہو کون ہے جو علی کی مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں حالکہ یہ جملہ بھی میں نے کئی مرتبہ واضح کیا کہ ہمارے بس کی نہیں ہے وہ قریم ہیں وہ مدد ہماری کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کون ہے جو ہماری مدد کرے گا مولا فرما تھا اگر تم میری نصرت کرنا چاہتے ہو حضرت نے خود یہ نجل بلاغہ میں موجود ہے حضرت نے واضح لفظ انکم لا تقدرون علی ظالک تم علی کی طرح زندگی تھوڑی نہیں گزار سکتے ہو میری طرح کپڑا پہنو میری طرح سوکی رو یہ تمہارے بس کی نہیں ہے یہ خود مولا نے فرمایا انکم لا تقدرون والک تم اس پر قدرت نہیں رکھتے لیکن تم اپنے مولا کی مدد تو کر سکتے ہو کیسے مدد کروں چار کالیٹی اپنے اندر پیدا کرو ایک بیورین تقوی اختیار کرو وجتہادین کوشش کرو وصدادین ثابت قدم رو وہ چوتھی چیز جو تیسری تھی میں نے آخر میں ذکر کیا وعفہ اففہ بہت ایم ہے اففت کا مطلب ہوتا ہے پاک اگر تم علی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو تم پاکیزگی اپنے اندر لاؤ پاکیزگی کس لحاظ سے اپنے اندر لاؤ زبان کے لحاظ سے پاکیزگی ہو یہ زبان اس وقت نصرت اہل بیعت میں گویا ہو سکتی ہے جب یہ زبان پاک ہو وگر نہ یہ زبان لفاظی تو کر سکتی ہے نصرت امام نہیں کر سکتی ہے اگر زبان پاک نہ ہونا ہر کوئی یہاں نہیں آ کر کام کر سکتا ہر کسی کو توفیق نہیں ملتی زبان پاک نہ ہو مدد اہل بیعت نہیں کر پاؤ گے ہو سکتا ہے لفاظی کرو ہو سکتا ہے الفاظ ادھر ادھر کر سکو لیکن حقیقت میں وہ جو نصرت اہل بیعت تمہیں کرنا ہے وہ زبان پاک سے کرنا ہے مولا فرماد ہے پاکیزگی ہونا چاہیے اب یہ پاکیزگی ہر لحاظ سے زبان کے لحاظ سے زبان پاک ہو آنکھوں کے لحاظ سے آنکھ پاک ہو کان کے لحاظ سے کان پاک ہو وَأَمَّا حَقُّ وَسَمْعِكَ تَنزِيحًا تَنزِيحًا کا معنی ہی پاک کرنے ہی کوتا ہے پاک کرو اگر اہل بیعت کی مدد کرنا چاہیے تو جتنا پاکیزگی بڑھے گی اتنا ان کی نصرت کا جذبہ تمہارے وجود میں آئے گا وگرنہ ہو سکتا ہے میں نصرت کا نعرہ تو لگاؤں لیکن نصرت نہ کر پاؤں کیونکہ اگر میرا وجود نجاستوں میں غرق ہو اور یہ بھی یاد رکھے گا فقط معلومات ہونے کی وجہ سے کوئی ان کا ناصر نہیں بنتا وگرنہ پیغمبر کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل لوگوں سے کیا کہتے تھے معلوم ہیں بنی اسرائیل کہتے تھے وہ نبی آئے گا تب ہم تمہیں بتائیں گے یعنی ان کفار و مشرقین کو کہتے تھے اور نبی کے آنے کے بعد وہ مشرقین تو ایمان لائے اور یہ لوگ جو پیغمبر کے آنے کی بشارت دیتے تھے لوگوں کو کوئی اس پیغمبر کے سب سے سخت کیا ہو گئے دشمن ہو گئے کیوں معلوم ہے کیونکہ ان کا وجود نجیس ہے انہوں نے اپنے وجود کو دنیا سے نجیس کر لیا ہے اب یہ نجیس وجود ولی خدا کی نسرت میں نہیں بڑھتا لہذا حضرت فرمارے اس کان کا حق ادا کرو کان کا حق یہ ہے کہ کان کو غلازتوں سے پاک کرو اگر یہ کان ظاہری نجاستوں سے بھر جائے نا گندگی سے تو سنائی کم دیتا ہے نا اسی طرح اگر باطنی نجاستوں سے یہ کان بھر جائے تو امام وقت کی آواز سنائی نہیں دیتی پھر امام وقت کی آواز نہیں سنتا لہذا کان کا حق کیا ہے کہ آپ اسے تنظیحن اسے پاک رکھو یہ بہت اہم جگہ ہے طریقاً علاقل بک تمہارے دل تک پہنچے گی باتیں تمہارے دل تک جو باتیں پہنچیں ان سے ہوشیاب ہے نا دل تک باتیں اچھی ضرور پہنچیں چونکہ یہ دل کی حیات کا سبب ہے اور بری باتیں دل تک نہ پہنچیں چونکہ دل کو مردہ کرنے کا سبب ہے لہذا ہمیں غور کرنا چاہیے ضروری نہیں ہے کہ گھنٹوں بیٹھ کر ہم باتیں سنیں نہیں اگر بات پاک نہیں ہے تو ہم نہیں سنیں گے اگر باتیں اور پھر اس کے بعد حق واضح یہ بھی ایک جملہ آخر میں ارز کروں حق واضح ہو جائے تو پھر اس کے بعد تعمل مت کرو پھر زبردستی کے بہانے مت بنائیے توجہ فرمانے پھر زبردستی کے بہانے مدبنے ہم چک کریں گے یہ نہیں نہیں غور کریے غور کریے وہ غزہ جو آپ اپنی روح کو دے رہے ہو وہ غزہ آپ کے لیے فائدے مند ہے یا نہیں ایک بہت اچھی حدیث مجھے یاد آگئی مولا امام حسن مشتبہ علیہ السلام مولا فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر جو جب کھانا کھاتا ہے تو چک کرتا ہے ہر کچھ نہیں کھا لیتا ایٹا پتھر نہیں کھاتا زہریلی چیزیں نہیں کھاتا مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے اس انسان پر یتفق کرو فی ماکو لی کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں چک کرتا ہے عقل مند آدمی چک کرتا ہے حالانکہ آج کے زمانے میں یہ بھی ایک سسٹم توڑا سے خراب ہوتا جا رہا ہے اب ٹیشٹ پر زیادہ ڈیپینٹ کرتا ہے کیا اچھا لگتا ہے حالانکہ بہت سی چیزیں بری اور ہمارے بدن کے لیے نہایت نقصان دے چیزیں ہیں لیکن ٹیشٹ کے بنیاد پر یہ ہوتا ہے کہ چلو اچھا لگ رہا چلو کھا لے دے مولا فرماتے ہیں ہوشیار آدمی کیا ہے وہ اپنے غزہ کی جانب توجہ دیتا ہے کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں کونسی چیز میرے جسم کے لیے مفید ہے کونسی چیز میرے جسم کے لیے مفید نہیں ہے حضرت فرماتے ہیں یہ آدمی یہاں تو اتنا دھیان دیتا ہے لیکن لا يتفق کرو فی ماکو لہی لیکن دل کی غزہ کے بارے میں غور نہیں کرتا یہاں پر بھی تو ہر چیز نہیں آنا دی وہاں اگر فوڈ پائزن آپ کو ہوتا ہے تو یہاں پر آپ کے عقائد کمزور ہوتے ہیں ہر طرح کی غزہ سے یہاں حضرت فرماتے ہیں عجب تولیمن لا يتفق کرو فی ماکو لہی یہ غوری نہیں کرتا اس کو کہتے ہیں نہیں ہم تو سن رہے ہیں نہیں سننی رہے ہیں غزہ روح بن رہی پھر حضرت فرماتے ہیں یہ انسان گھوڑاتا اس بات سے تو ہے کہ یہ چیز اس کے پیٹ کو نقصان پہنچائے گی لیکن کبھی ان باتوں سے نہیں گھبراتا کہ یہ بات اس کے دل کو نقصان پہنچائے گی دونوں غزہ ہے وہاں کھانے کو اتنا دھیان دیتے ہو عقل مند آدمی لیکن وہی عقل مند آدمی جب غزہ قلب کی بات آتی تو وہاں دھیان نہیں دیتا لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ آپ آؤ کون سی بات سن رہے ہو اسے چیک کرو یہ بات آپ کے لئے مفید اور یہ سب کب ہوگا جہاں معلوم ہے جب انسان کی زندگی سے فضولیات کم ہوں گے بات کم ہوگی تو سنی بھی کم جائے گی باتیں پاک دہن سے نکلیں گی تو کانوں تک قوت سماعت تک پاک باتیں جائیں گی اور جب ان دو چیزوں پر انسان کنٹرول کر لے توجہ فرمارے ہیں کان بہت بہترین وسیلہ ہے کہ آپ کے وجود میں معلومات لے کر آتا ہے لیکن ہر معلومات نہیں زبان بہترین وسیلہ ہے کہ آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ باہر تک پہنچے اور کان اسی چیز کو آپ کی کیچ کرتا ہے یہ دو اگر آپ نے کنٹرول کیا کتنے گناہ آپ مجھے انصاف سے بتائیں کتنے گناہوں سے پرہیس کیا جا سکتا ہے کتنی غلازتوں سے اپنے وجود کو دور کیا جاتا ہے حضرت فرماتے ہیں اس ہی کا حق ادا کرو اس کے حق سے غفلت ندر تو میں نے ارس کیا نا کائنات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ کان کا حق کیا ہے زبان کا حق کیا ہے آنکھوں کا حق کیا ہے یہ آپ کا شرف ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اہلِ بحث سے نوازہ ہے جو فقط آپ کے جسموں پر جن کی نظر نہیں ہے دنیا والے آج آپ دیکھو جتنا بھی ترقی کر جائیں ہر کام جسم انسانی کے لئے گئے ساری آسائشیں جو ہیں آج ہمارے زمانے میں اس پیشرفتہ زمانے میں ساری آسائشوں کا مرکز ہمارا جسم ہے ہماری روح کے بارے میں کوئی غور ہوتا ہے کوئی فکر ہوتی ہے آپ دیکھو اتنے آرام کے بعد آج کا انسان دو ہزار سال کے انسان جو بہت بلے حالات میں تھے ان سے زیادہ بیچین انسان ہیں آپ دیکھو یہ بعض بزرگوں نے دیکھا ہوگا پچاس سال پہلے اتنے آرام کے سامان نہیں تھے لیکن آدمی کے اندر اتمنان بہت تھا آج کی لوگوں کے پاس آرام کے اتنے سامان ہیں لیکن روح کا اتمنان نہیں ہے کسی کے پاس ہر آدمی مطمئن نہیں جس سے آپ پجھے بیچین ہیں کیوں معلوم ہے کیوں بیچین ہیں چونکہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے انسان کے جسم کو نظر میں رکھ کر ہوئی ہے انسان کی روح کو نظری میں نہیں رکھا گیا اور وہی روح تھی جو آپ کی سب سے اہم چیز تھی اور یہاں پر اہلِ بیت آپ کو اسی روح کی جانب کین کا دھیان رکھو تاکہ وہ روح مطمئن ہو جائے اسی کو قرآن کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دنیا کی تمام آسائشوں کے بعد آرام مل سکتا ہے اتمنان نہیں مل سکتا یادِ خدا میں اگر زندگی گزارو گے تو تیروں کے درمیان بھی اتمنان رہے گا کربلا میں جہاں پانی نہیں تھا وہاں اتمنان ہے کیونکہ وہاں خدا ہے خدا ہو تو انسان کی زندگی میں اتمنان خدا نہ ہو زندگی میں تو بے اتمنانی ہے کچھ بھی جمع کر لو خدا کے بغیر زندگی بے اتمنانی کے ساتھ گزرتی ہے خدا ہو تو کچھ نہ ہو چونکہ جب خدا ہے تو اب کیا ضرورت ہے کچھ ہونے کی تو حجی فرمایا اگر کسی کی زندگی میں خدا ہے اور یہی مرحلہ کربلا والوں کے ساتھ کس قدر مطمئن ہیں اس قدر مطمئن ہیں خیام جل چکے ہیں لیکن سیدہ زینب نے اس شب بھی نماز شب پڑھا ہے اب کبھی غور کریے گا شب جمعہ ہے آج ہمارے آمال ہمارے وقت کے امام کے پاس پہنچے یہ میرے مولا ہمارے چہرے اس لائق نہیں ہیں ہم بہت زلیل اور رسوہ ہیں لیکن آقا جہاں آ کر بیٹھے ہیں وہ آپ کا دروازہ ہے یہ مجلسیں نہیں ہیں یہ امام زمان تک پہنچنے کا دروازہ ہے مولا بس یہاں تک آپ کے جد کے واسطے سے آئے ہیں آپ ہم سے خفا ہو ہم جانتے ہیں کیونکہ ہمارے آمال ایسے لیکن آقا ہم حسین کا واسطہ لے کر آئے ہیں ہم حسین کا واسطہ لے کر آئے ہیں آپ سب جانتے ہو نا آپ تو کبھی کبھار روتے ہو ہم تو کبھی کبھار مسائب پڑتے تمہارا مولا صبح و شام روتا ہے وَلَعَقِّئَنَّ عَلَيْكَ بَدْلَتْ دُمُوِ دَمَا اے میرے جد میں آپ پر خون کے آنسو روتا ہوں اللہ اکبر بسر باب ازا شب جمعہ ہے میرا دل چاہتا ہے امام کی پھپی کا مسائب پڑ دوں کسی عالم دین نے مولا سے جملے کا معنی پوچھا تھا مولا جملے کا معنی کیا ہے جو آپ کہتے ہو کہ اے میرے جد میں خون کے آنسو آپ پر گریا کروں اے میرے آقا کربلا کا وہ کونسا ظلم ہے جس پر آپ خون کے آسو روتے ہو اللہ اکبر عزیزو امام زمان کی آنکھ ہر عالم کو دیکھتی ہیں آپ غور فرماؤ آپ نے کربلا سنی ہے امام زمان نے کربلا دیکھی ہے اب آپ غور فرمائیے کہ میرے جد میرے مولا کونسا غم ہے کربلا کا جو آپ کو خون کے آسو رول آتا چونکہ کربلا میں تو مسائب کے انتہا آئے ابھی کربلا کے مسائب اگر آپ دیکھتے جاؤ کئی ایک باپ اپنے جوان بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل لکھا اللہ کئی ایک چچا اپنے بھتیجے کے ٹکڑے لاش کے ٹکڑوں کو اٹھا رہا ہے یہ سارے تو مسائب ایک ایک مسائب کو ان عالم دین نے پوچھا مولا وہ کون سا غم تھا اکبر کی شہادت کا وقت تھا قاسم کے لاش جب پامال ہو رہے تھے وہ وقت تھا یا میرے آقا مولا علی ازگر کے گلے پر جب تیرے سے شعبہ لگا وہ کون سا وقت تھا مولا نے سائب پر میں صبح شام اور خون کے آسو روتا ہوں وہ تمہیں پتہ ہے وہ کون سمسائب ہے ارے وہ میری پوپی زینب کا بازار کوپہ اور بازار شام میں ننگے سر جادہ اور منادیوں کا تدازہ جادہ عجیم مرحلہ ہے خدا کی بڑا سخت مرحل ہے جانت شام میں جب داخلہ ہو رہا تھا بی بی ہو گا بڑا سخت مرحل آئے باب ازا سات سو کرسی نشین کہا علی کی بیٹی کہا ساری بی بیاں گھبرائی ہوئی تھی کی کیسے شام کے دربار میں داخل ہوا جائے گا لیکن ایک بی بی تھی جو ہر بی بی کو آ کر حوصلہ دے رہی تھی اس کا نام زینب تھا زینب آ کر کہتی رباب گھبراؤ نہیں ہمیں اس دربار میں داخل ہونا ایک ایک مرحلے پر زینب تمام بی بیوں کو حوصلہ دے رہی تھی لیکن جب دربار کے بہت قریب آ گئی تو اب زینب بیٹھ گئی اب اس سے آگے نہیں بڑی اب ساری بی بی زینب کے پاس آئی بی اب تک تو آپ حوصلہ دے رہی تھی اب کیا ہو گیا آپ پیٹ گئی ایک مرحلہ زینب کہتی میرے بابا نے کہا تھا زینب شام کے بازار میں شام کے دربار میں جانا ہوگا ننگے سر جانا ہوگا میں گھبرا گئی تھی لیکن میرے بابا نے کہا تھا زینب گھمرانا نہیں تیرا بابا آئے گا اے بی بی اے دربار قریب آگیا میرا بابا نہیں آیا ابھی اتنا کہنا تھا ایک مردہ گر باب اٹھو لائلہ اٹھو وہ دیکھو میرا باب وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُونَ اَيَّمٌ قَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ غَاجِعُونَ رَذًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بابا اللہ حاتیت الحق قواصل المحمد کی حق قواصل جو بیمار انہیں شفائی کامل وآجل انہائت فرما بابا اللہ حاتیت الحق جو پریشانحال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما بابا اللہ حاتیت الحق ان کے قرض غیب سعدہ فرما بابا اللہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما بابا اللہ ہمارے قوم کے بچوں کو جوانوں کو نوجوانوں کو ترقی انہائت فرما بابا اللہ ہمارے بزرگوں کو بیماروں کو شفائی کامل وآجل انہائت فرما بابا اللہ حاتیت الحق قواصل محمد کی حق قواصل ہم سب کو حج وزہراز سے مشوق فرما بابا اللہ حاتیت الحق قواصل محمد کی حق قواصل مابوت جے بیوی زینب سلام اللہ علیہ قواصل والی صحیح بن صاف امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب ان کے آوان سال میں شمعت فرما ربنا تقبل منا امی فرما